دلی پولیس اور انسی بی نے ایک جوائنٹ آپریشن میں ایک انڈینیشنل ڈرگ سنڈیگیٹ کا ہانڈا پھور دیا ہے ٹیم کو جب پتا چلا کہ سنڈیگیٹ کا سرکنا کون ہے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی سنڈیگیٹ کا مالک ایک فلم انڈسٹری کا بہت بڑا فلم پروڈیوسر ہے اس کے فلم مارچ میں ریلیز ہونے والی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سنڈیگیٹ اب تک دو ہزار کروڑ کا ڈرگز بیچ چکا ہے پروڈیوسر فرار ہو چکا ہے اس کے خلاف لکاؤٹ کا نوٹس جاوی کر دیا گیا ہے دلی میں اس سنڈیگیٹ سے جڑے ہوئے تین لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کروڑ کا نیٹ وک بھائوت کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ اسٹریلیا اور ملیشیا تک پھیلا ہوا ہے ہیلتھ مکس پاوڈر سوکھا ناریل جیسے دارتوں کے آر میں سمندری اور ہوای آستوں کے ذریعے ان کے سپلائی کی جا رہی تھی انسی بی کے ڈپٹی ڈریکٹر کے مطابق نیوزی لینڈ کی کسٹم آفیسرز کو اور اسٹریلیا کی پولیس آفیسر کو جانکاری ملی تھی کہ سوکھے ناریل کے پاوڈر میں چھپا کر پروی مقدار میں دونوں ملکوں میں ڈرگز بھیجا جا رہا تھا یہ ڈرگ ایک ایسا ڈرگ ہے جس کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے یہ نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا میں تکڑی بن ڈیر کروڑ روپے میں پر کلوگرام کے حساب سے بکتا ہے اور ان سب کے بیچے جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کی پہجان فلم پروڈیوسر کے روپ میں کی گئی ہے جو کیا فرار ہو چکا ہے اسے پکڑنے کی کوشش کے جا رہی ہے پولیس اور انسی بی اس ماملے سے حیران ہیں کیونکہ اس میں فلم انڈسٹری کا کنیکشن نکلا ہے ایکٹر سوسارن سنگھ راجپود کی موت کے بعد پرکس کا کنیکشن ملا تھا اس ماملے میں کئی ایکٹرسز کو اور ایکٹرز کو انسی بی کے سامنے پیش ہونا پڑا اور اس ماملے میں شاروخ خان کا بیٹا عویان خان بھی جیل میں گیا تھا فلحال انسی بی پروڈیوسر کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہیں